السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامین اکرام آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں شابان المعظم کی پندرہ تاریخ جسے شب برات کہتے ہیں اس کی تاریخ کے متعلق اکثر لوگوں نے سوال کیے کوئی میل کر کے پوچھ رہے ہیں کوئی کمنٹ کر کے پوچھ رہے ہیں کوئی فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ حضرت شابان کی پندرہ تاریخ یعنی شب برات کب ہے تو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو شب برات کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے اور ساتھ ایک چھوٹا سا عمل بتائیں گے جس عمل کے ذریعے سے آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی معزز سامین اکرام شب برات یہ وہ رات ہے جس رات کا ہر انسان کو انتظار رہتا ہے ہر مسلمان کو اس رات کا خصوص انتظار رہتا ہے کہ کب شب برات آئے گی کب میں اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گا کب شب برات آئے گی اور میں یہ وظیفہ کروں گا شب برات کا خصوصی وظیفہ لے کر آپ کے پاس آیا ہوں جس سے آپ کی حاشتیں پوری ہوں گی مرادیں پوری ہوں گی تو سن لیجئے شب برات شب برات وہ دن ہے جس دن انسان کے عامال نامیں لکھے جاتے ہیں اور معزز سامین اکرام اس پورے سال جس نے مرنا ہے اس کا نام کاٹ دیا جاتا ہے ہر ایک کا رزق لکھ دیا جاتا ہے گویا کہ یہ بجٹ والی رات ہے شب برات یہ وہ رات ہے جس رات جو آقا کائنات نے فرمایا کہ انسان کے عامال نامے کو اس رات میں لکھا جاتا ہے اور شب برات یہ پندرہ شابان شابان المعظم کی رات ہوتی ہے تو اسلامی تاریخ تو پندرہ شابان ہے تو دوسری تاریخ کیا ہے تو دوسری تاریخ سن لیجئے پچیس فروری بروز اتوار پچیس فروری بروز اتوار آپ کو یہ جو شب برات ہے یہ شب برات اس دن ہے اور اس دن آپ نے رات کو یہ عامال کرنے ہیں دو رکات صلات الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگنا ہے اور ویسے بھی تیرہ چودہ اور پندرہ کو میرے آقا جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے تو شب برات کی تیرہ چودہ اور پندرہ کو آپ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں اس مناسبت سے کہ آقا تیرہ چودہ اور پندرہ کو روزہ رکھتے تھے تو پندرہ شابان کو آپ اس مناسبت سے روزہ رکھ سکتے ہیں معزز سمین اکرام عمل کیا ہے شب برات آپ نے باوضو ہو جانا ہے اور پھر اللہ کے حضور آپ نے سب سے پہلے صدقہ دینا ہے صدقہ دینے کے بعد آپ نے جب آپ نے صدقہ دے دیا تو پھر صدقہ دینے کے بعد آپ نے تین بار درود پاک پڑھنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں آئیے میرے ساتھ مل کے ایک بار درود پاک پڑھئے گا اللہم سل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک اللہم سل على محمد وعلى آل محمد كما بارک اللہم سل على محمد وعلى آل آل ابراہیم انکہ حمید مجید معزز سمین اکرام تین بار آقا کائنات مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ نے یہ درود پاک پڑھ لینا ہے اور پھر آپ نے یہ درود پاک وہ درود پاک ہے جس کے ذریعے سے آپ کی حاجات پوری ہوں گی آپ کی ضروریات پوری ہوں گی آپ کی ہر مراد پوری ہوگی اور شب بارات معزز سمین اکرام یہ شب بارات میں سب عامال اگر دوسرے کے ساتھ آپ اچھائی کرو گے وہ بھی لکھی جاتی ہے تو ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں تاکہ اکثر مسلمانوں کو شب بارات کا نہیں پتا ہوتا جب انہیں شب بارات کا پتا لگ جائے گا وہ آپ کو کتنی دعائیں دیں گے تو ان کی دعاؤں میں آپ بھی شامل ہو جاؤ گے اور ہم پتہ نہیں وظیفہ کیسے کریں تو وہ اگر اچھے طریقے سے وظیفہ کر لیں گے تو ان کے اس وظیفے کے ثواب کے اندر ہم بھی شامل ہو جائیں گے تم عزز سمین اکرام کم از کم پانچ گروپوں میں اس کو لازمی شیئر کریں تاکہ آپ کی ہر مراد پوری ہو جائے تو خیر بات کر رہے تھے کہ آقا کائنات جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تین مرتبہ درود پاک بہجنے ہیں آپ نے وظیفہ شروع ہو گئے تین مرتبہ درود پاک بہجنے ہیں ہاں نماز والا درود پاک جو بھی پڑھا ہے وہ پڑھ لیں یا پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ایک درود پاک ہے یہ درود پاک پڑھ لیں معزز سمین اکرام درود پاک پڑھنے کے بعد جب آپ اچھے طریقے سے درود پاک پڑھ لیں تو پھر اللہ سبحانہ وآلہ کا نام یا غنی و یا مغنی یہ تین سو تیرہ مرتبہ یا غنی و یا مغنی و یہ تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور تین سو تیرہ مرتبہ اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ یہ تین تصویرہ سو دانے والی تین تصویرہ اور تیرہ مرتبہ الادہ اور دونوں نام اکٹھے پڑھنے ہیں اکثر لوگ پھر کمیل میں پوچھتے ہیں حضرت یا غنی کو الادہ پڑھنے یا مغنی کو الادہ پڑھنے ارے میرے بھائی غور سے سنیے گا یا غنی و یا مغنی و ان دونوں ناموں کو اکٹھا آپ نے پڑھنا ہے اور اس کو آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے یعنی جب آپ یا غنیو یا مغنیو کہیں گے ایک دانہ آپ نے پھیر دینا ہے یہ ایک مرتبہ ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَا كَيْكَوْثَرْ فَسَلِّنِ رَبِّكَ وَانْحَارْ اِنَّ شَانِيَكَهُوَيْهِ اَبْتَرْ یہ سورت آپ نے پڑھنی ہے معزز امیر اکرام جو انسان اس سورت کو سات بار شبِ برات میں پڑھے گا یعنی پچیس فروری کو پڑھے گا جنل بروزِ اتوار کو پچیس فروری کو پڑھے گا تو سات مرتبہ پڑھے گا انشاءاللہ اس کی ہر مراد پوری ہو جائے گی اور پھر یہ سات مرتبہ پڑھنے کے بعد تین مرتبہ درودِ پاک پڑھ لیں اور تیتیس مرتبہ استغفار کریں عمل اکمل ہو جائے گا آپ نے سن لیا تین بار آپ نے درودِ پاک شروع میں پڑھنا ہے تین سو تیرہ مرتبہ یا غنیوں یا مغنیوں پڑھنا ہے پھر سات بار سورة الکوسر پڑھنی ہے اور پھر تین بار درودِ پاک پڑھنا ہے تیتیس بار آپ نے استغفار کرنا ہے عمل مکمل ہو جائے گا ویڈیو کو سواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بودیے گا والسلام